افغانستان جو کہ آج دنیا کا سب سے بڑا خانہ جنگی والا ملک ہے تاریخ میں بھی دنیا کی چند سب سے عظیم سلطنتوں کی طاقت اور جدو جہود کا مرکز رہا ہے کئی بڑی سلطنتوں کے تخت یہاں الٹے یہی وجہ ہے کہ اسے گریو یارڈ آف ڈی ایمپائرز یعنی سلطنتوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے افغانستان کی اہمیت کی سب سے بڑی وجہ اس کی اہم جیوگرافیکل لوکیشن ہے یہ چائنہ انڈیا سنٹرل ایشیا اور ایران کے درمیان انتہائی اہم تجارتی راستے پر واقع ہے بہت سے حملہ آور اسی راستے سے انڈیا میں داخل ہوئے آثار قدیمہ کی دریافت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان افغانستان میں پچاس ہزار سال سے رہ رہے ہیں یہاں سے سٹون ایج آئرن ایج اور برونز ایج کے نمونے دریافت ہو چکے ہیں اربن سیولیزیشن کی ابتدا یہاں تین ہزار سال قبل مسیح میں ہوئی حال ہی میں ہوئی دریافت سے پتا چلتا ہے کہ افغانستان انڈس ویلی سیولیزیشن کا حصہ تھا جو کہ پاکستان انڈیا اور افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی دو ہزار قبل مسیح میں وست ایشیا سے یہاں انڈو یورپین اور انڈو ایرانین خانہ بدوش لوگ آ کر آباد ہوئے افغانستان کی تحریری طور پر ریکارڈ شدہ تاریخ پانچ سو قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے جب یہ علاقہ آکمند پرشین سلطنت کے زیر حکومت تھا پرشیہ یعنی فارس کے شہنشہ درائیس تہم کو شکست دینے کے ایک سال بعد تین سو تین قبل مسیح میں سکندر اعظم اور اس کی میسیڈونین فوج افغانستان پہنچی اس کی فوج کو بیکٹریا جسے باختریا بھی کہا جاتا ہے میں افغان قبائل کی جانب سے سخت ترین مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا سکندر اعظم کے الفاظ تھے افغانستان میں قدم رکھنا تو آسان ہے پر یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے غالباً یہی وجہ تھی کہ اس نے بیکٹریا کی شہزادی رکسانہ سے شادی کر لی جس سے اس کا بیٹا بھی ہوا جس کا نام بھی سکندر تھا اس شادی کے باعث وہ وہاں کی عمرہ اور عوام کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا کچھ مورخین کے مطابق وہ رکسانہ کے حسن سے متاثر ہو کر اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا جس کے باعث اس نے یہ شادی کی 32 سال کی عمر میں سکندر کی موت کے بعد اس کی کمزور ریاست تقسیم ہو گئی اسی کی فوج کے ایک جنرل سیلوکس نے وہاں سیلوکٹ سلطنت قائم کر لی 305 قبل مسیح تک سیلوکٹ سلطنت اپنی بہت سی سرحد چندر گپتہ کی انڈین مورین سلطنت کے ہاتھوں گنوا چکی تھی اس کے بعد چندر گپتہ نے سیلوکس کی بیٹی سے شادی کر لی اور توفے کے طور پر اسے 500 جنگی ہاتھی پیش کیے مورین دور میں اگوانستان میں بودھمت اور ہندو مذہب متعارف کروایا گیا یہی وجہ ہے کہ آج اگوانستان میں بودھمت کے کئی عظیم شاہکار نمونے دریافت ہو چکے ہیں ادھر بیکٹریا کے جنانی شہروں نے سیلوکٹ حکومت کا خاتمہ کر کے شمال مغرب میں ایک طاقتور حکومت قائم کر لی جو کہ انڈیا اور جائنہ کی طرف سے ہونے والی زمینی تجارت کو کنٹرول کرنے لگی اس سلطنت نے سیلوکٹ فوج کی جانب سے اپنے دارالحکومت بلخ کے تین سالہ محاصرے کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا مجبوراً سیلوکٹ سلطنت کو اس کے ساتھ امن معاہدہ کرنا پڑا اگلی دو دہائیوں میں سیلوکٹ سلطنت شمال میں مضبوط ہوتے اپنے ہی ماتحت پارتھیانز کے ہاتھوں مزید کمزور ہو گئی اگلے چند برسوں میں جنوب میں مورین سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا یونانی بیکٹریانز نے اس خلا کو پورا کیا اور اپنی سلطنت کو انڈیا تک پھیلا دیا ایک سو اسی قبل مسیح میں انڈین یونانی سلطنت نے بغاوت کر کے الہدہ حکومت قائم کر لی اس دور میں اگوانستان انڈین ایرانی اور وسط ایشیائی کلچرز کا مرکز بن چکا تھا اگلے کئی سالوں میں یونانی سلطنت کو پارتھیانز کے ہاتھوں جنگوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا وسط ایشیائی خانبدوش حملہ آوروں نے اس سلطنت کا خاتمہ کر دیا ان میں سب سے زیادہ طاقتور یوزی اور ساکا قبائل تھے یوزی بیکٹریہ جبکہ ساکا جنہیں سکیتھیانز بھی کہا جاتا ہے انڈس ویلی کے جنوب میں آباد ہوئے کچھ عرصے میں پارتھیانز سلطنت نے اپنے تخت کو انڈس ویلی تک وسیع کر لیا جب پارتھیانز سلطنت مغرب میں رومن ایمپائر کے پھیلاو کو روکنے میں مصروف تھی اس سلطنت کے کچھ اہم لوگوں نے سکیتھیانز کو شکست دے کر جنوبی انڈس ویلی پر قبضہ کر لیا اور پارتھیانز سلطنت سے الہدہ ہو کر اپنی حکومت قائم کر لی جسے سورن کینگڈم یا انڈو پارتھیانز سلطنت بھی کہا جاتا تھا شمال میں یونانی لوگوں نے یوزی قبائل کے ساتھ مل کر کشانز سلطنت کی بنیاد رکھی جو کے بعد میں وسط ایشیا اور انڈیا تک پھیل گئی کشان یونانی اور ہندو دیوتاؤں کو پوچھتے تھے بعد میں انہوں نے بودھمت کی ترویج شروع کر دی یہ سلطنت دنیا کے اہم ترین تجارتی راستے پر قائم تھی چین میں بودھمت کے پھیلاو کی وجہ بھی یہی سلطنت تھی جنوب میں پارتھیانز سلطنت اندرونی انتشار کا شکار ہو گئی جس نے ایرانی ساساند سلطنت کو موقع دیا جس نے اسے ہٹا کر اپنی سلطنت قائم کر لی یہ ساساند خود کو قدیم اکمیدین سلطنت جسے سکندر اعظم نے گرایا تھا کا وارث قرار دیتے اس سلطنت نے شمال جنوب مشرق اور مغرب میں کئی موہمات کر کے خوشان سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور وہاں کے بادشاہوں کو اپنا ماتحت بنا لیا لفظ افغان تاریخ میں پہلی بار اسی ریاست کی جانب سے استعمال کیا گیا تھا یہ نام ریاست کے مشرقی صوبے کے پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کو دیا گیا تھا یہ جگہ آج افغانستان کہلاتی ہے یہ افغانستان پر حکومت کرنے والی آخری ایرانی سلطنت تھی جس کے بعد افغانستان میں مسلمانوں کی موہمات شروع ہو گئیں چھے سو بیالے سانی عیسوی میں خلافت راشیدہ کے دور میں پہلی بار اسلام افغانستان میں متعارف ہوا ساتھویں سے دسویں صدی کے درمیان جاری رہنے والی عربوں کی موہمات کے باعث افغانستان کا بڑا حصہ مسلمان ہو گیا جبکہ مشرق میں کابل ایک آزاد اور امیر شہر کے طور پر برقرار رہا یہ سلطنت کابل شاہی کہلاتی تھی اس کے حکملان بدھ اور ہندو تھے یہ سلطنت کابل ویلی اور درہ خیبر کے اہم تجارتی راستوں کو کنٹرول کرتی تھی جس کے راستے پورے انڈیا میں تجارت ہوا کرتی تھی اس کے ہندو راجہ جے پالا کو افغانستان میں غزنویوں کے ساتھ کی جانے والی جنگوں کے لیے جانا جاتا ہے اس نے سبکتگین اور اس کے بیٹے محمود غزنوی دونوں کے دور میں غزنی شہر پر حملے کیے لیکن دونوں بار اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ایک ہزار ایک عیسوی میں اس نے پنجابی ہندووں پر مشتمل ایک لاکھ گھر سوالوں اور پیادوں کے لشکر کے ساتھ موجودہ پشاور کے مقام پر محمود غزنوی کے لشکر پر حملہ کر دیا پر اس بار بھی طاقتور غزنوی فوج کے سامنے شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد اس نے خودکشی کر لی اس کے بعد اس کے بیٹے انند پالا نے بھی غزنویوں کے خلاف کئی محمود تھا لڑی پر شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد ہندو حکمرانوں نے کشمیر کے پہاڑوں میں پناہ لے لی گیارہ سو ارتالیس کو اغمانستان کے علاقے غور سے تعلق رکھنے والے غوریوں نے غزنویوں کو شکست دینے کے بعد غوری ڈائنسٹی کی بنیاد رکھی یہ غوری حال ہی میں بھدمت سے مسلمان ہوئے تھے غیاسو دین محمد کے دور میں غوری سلطنت دنیا کی ایک بڑی طاقت بن گئی جو کہ مقرب میں ایران اور مشرق میں بنگال تک پھیل گئی بارہ سو پانچ میں پورے ایران کو خوارزمیت سلطنت نے فتح کر لیا بارہ سو اکیس کو منگولوں نے اغمانستان پر حملہ کر دیا اور خوارزمیت فوجوں کو شکست دے کر دیہاتوں اور شہروں کو تباہ کر دیا کئی شہروں جیسے بلک اور ہیرات میں لوگوں کو زباہ کر دیا گیا ان شہروں کو دوبارہ بحال ہونے میں پھر سو سال سے بھی زائد کا عرصہ لگا تیرہ سو ستر میں ترکوں منگول جنگجو تیمور نے مختلف ریاستوں کو یکجہ کر کے تیموریت سلطنت کی بنیاد رکھی اپنے اباؤ اجداد منگولوں کی طرح تیمور نے بھی یہاں قتل و غالت اور خون ریزی کا سلسلہ جاری رکھا تیمور کی موت کے ایک صدی بعد سلطنت اندرونی انتشار کا شکار ہو گئی مغرب میں سفاوید سلطنت جنوب مشرق میں مغل جبکہ شمال میں عزبیکوں نے حکومت قائم کر لی ستارویں صدی کے دوران اخوانستان سفاوید اور مغل دو طاقتور سلطنتوں کے درمیان بفر زون کی حیثیت سے برقرال رہا سترہ سو نو میں صرف کچھ عرصہ قائم رہنے والی پشتون ہوتک ڈائنیسٹری سفاوید ایمپائر سے بغاوت کر کے ایران کے بڑے حصے پر حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی سترہ سو اٹھتیس میں نادر شاہ ایک ایرانی فوجی کے ہاتھوں اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا نادر شاہ ایک غریب چرواہے کا بیٹا تھا اس نے پورے افغانستان کو فتح کر لیا اور مغل اور اوٹومین فوجوں کو بھی شکست دی سترہ سو سنتالیس کو صرف اٹھالیس سال کی عمر میں نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا اسی کی رسالہ فوج کا ایک سپاہی احمد شاہ ترانی جو کہ ایک پشتون تھا اپنے وطن روانہ ہوا اور وہاں کے قبائل نے اسے اپنا لیڈر بنا لیا اس نے اپنے جنگی تجربے کے باعث بہت سے علاقوں کو فتح کیا اس نے انڈیا پر بھی تین کامیاب حملے کیے اور مراتھوں اور مغلوں کو شکست سے دوچار کیا اس کی قائم شدہ درانی سلطنت کو جدید افغانستان کی بنیاد سمجھا جاتا ہے سکھوں کے ساتھ جنگ میں شکست اور معاشی کمزوری کے باعث یہ سلطنت زوال پذیر ہو گئی اٹھانہ سو تئیس میں دوست محمد خان نے درانی سلطنت کا تقتہ الٹ کر ایمنیٹس اوف افغانستان کی بنیاد رکھی برطانیہ جو کہ ہندوستان پر پوری طرح قبضہ کر چکا تھا کو خطرہ پیدا ہونے لگا یہ روس جلد ہی اگوانستان پر قبضہ کر لے گا اور اس سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان میں اس سے حکومت چھین لے گا لہٰذا انہوں نے اگوانستان پر حملہ کر دیا اور درانی سلطنت کے شاہ شجاہ کی حکومت بحال کر دی جس سے اگوانستان کی عوام نفرت کرتی تھی پر جلد ہی اگوانستان میں برتی مضامت کے باعث انگریزوں کو یہاں سے بھاگنا پڑا اور ان کا بہت بڑا جانی نقصان بھی ہوا افغانوں نے تب دوست محمد خان کا تخت بحال کر دیا چار دیائیوں بعد برطانیہ نے ایک بار پھر اگوانستان پر حملہ کر دیا خونی جنگوں کے بعد جس میں دونوں فریق کی طرف بھاری جانی نقصان ہوا سلح کا معاہدہ تیپ آ گیا اور افغانستان کو سیلف رول کا درجہ مل گیا پر اس کے خارجہ اور سفارتی امور برطانیہ کنٹرول کرنے لگا 1919 میں تیسری انگریز افغان جنگ کے بعد اگوانستان کو ایک بینالقوامی طور پر تسلیم شدہ ازاد خودمختار ریاست کا درجہ دے دیا گیا 1926 میں محمد زائر شاہ کی جانب سے افغانستان کو کنگڈم آف افغانستان میں تبدیل کر دیا گیا اس دور میں افغانستان میں جدت پسندی آزاد خیالی اور بیرونی دنیا کے ساتھ روابط کی بنیاد رکھی گئی 1973 میں اس بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا جب زفر شاہ کے قزن محمد دعوت خان نے بغاوت کر کے ریپبلک آف افغانستان کی بنیاد رکھی 1978 کو دعوت خان اور اس کے خاندان کے بہت سے لوگوں کو کیمنسٹ بغاوت کے دوران قتل کر دیا گیا چنانچہ افغانستان میں سوویت یونین کے حمایت یافتہ ڈیموکریٹک ڈیپبلک آف افغانستان کی بنیاد رکھی گئی اس حکومت نے افغانستان میں روایتی اور مذہبی قوانین کا خاتمہ کر کے لبرالزم اور جیتت پسندی کو نافذ کیا جس کے باعث افغانستان میں برتی نفرت اور سوویت مداخلت کے باعث امریکہ کی مدد سے دس سالہ طویل سوویت افغان جنگ کا آغاز ہوا روس کی شکست کے کچھ سالوں بعد اسلامک سٹیٹ آف افغانستان نے شہروں پر قبضہ کر کے افغانستان میں اپنی حکومت قائم کر لی انیس سو چھانوے میں اس کا تختہ الٹ کر طالبان افغانستان کے تخت پر بڑا جمان ہوئے جنہوں نے اسلامک ایمیلیٹس آف افغانستان کی بنیاد رکھی پانچ سال بعد دوہزار ایک میں امریکی اتحاد کے حملے کے بعد اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور دوہزار چار میں نورڈن الائنس نے افغانستان میں اسلامک ریپبلک آف افغانستان کے نام سے اپنی حکومت قائم کر لی دوہزار اکیس میں سوپر پاور امریکہ نے بھی افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنے میں ہی آفیت سمجھی اور آج بھی یہ ملک خانہ جنگی اور لڑائیوں کا مرکز بنا ہوا ہے دوستو آپ کے نزدی کیا مستقبل میں افغانستان میں بھی باقی دنیا کی طرح آمن قائم ہو سکتا ہے یا اپنی تاریخ کی طرح یہ ملک ہمیشہ لڑائیوں اور جنگوں کا گھر بنا رہے گا کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے تھانکس فور واشنگ